مولانا فضل الرحمن نے حکومت کے خلاف تحریک مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا جسٹس قاضی فازی سا ریفرنس کے فیصلے پر صدر مملکت سے اسطیفے کا مطالبہ بھی کر دیا کہتے ہیں این ارو ہماری نہیں حکمرانوں کی ضرورت ہے سیلیکٹڈ حکومت ملکی معیشت کو تباہ کر دیا انڈوں اور مرگیوں کی معیشت پر لانت بھیجتے ہیں آزادی کے لیے جہاد بھی کرنا پڑا تو کریں گے چیئرمن بیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ثابت ہو گیا تاکہ عوام ایک طرف اور سیلیکٹڈ وزیراعظم دوسری طرف ہیں بیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹے گی نہ بہا لیے جمہوریت کی تحریک سے ہم دو قدم آگے بڑھ سکتے ہیں دو قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے عوام اپنی جمہوری آزادیاں اور حقوق چاہتے ہیں ملک میں سیاست آزاد ہے اور نہ ہی صحافت آزاد ہے گجنوالا کراچی اور کوئٹا کے جلسے حکومت کے خلاف عوامی ریفرنڈم ہیں مریم نواز نے کوئٹا جلسے میں بلوچستان کو حقوق نہ دینے پر شیم شیم کے نارے لگوا دیے کہا ملک کے لیے پالیسیز بنانا عوامی نمائندوں کا کام ہے بلوچستان کی موجودہ حالت ووٹ کو عزت نہ دینے کی وجہ سے ہے رات و رات بی اے پی جماعت بنا دی گئی بچے کو وزیراعلا کی کرسی پر بٹھا دیا گیا مریم نواز نے کہا کہ کٹ پتلیوں کا کھیل ختم ہونے کو ہے اب عوام کی حاکمیت کا سورج تلو ہوگا وزیراعلا شبلی فراز نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھ ہو لے لیا کہتے ہیں پی ٹی ایم کا ایجنڈا بھارت اور اسرائیل سے ملتا ہے دشمن کی زبان بولنے والے بے نکاب ہوں گے ملک میں افرا تفریر نہیں پھیلنے دیں گے اساسوں کا جواب دینے کے بجائے یہ لوگ انقلابی بن گئے انہوں نے کہا کہ عدالتی مفرور کی تقریر جلسے میں چلائی گئی جس نے اداروں پر حملہ کیا وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں رہے تھے ایک ایسے شخص کی تقریر جس کا کہ سیاسی سفر ہم سب اس سے واقف ہیں جو کہ اس ملک سے عدالتیں اس کو مفرور قرار دے چکی ہیں اس نے ایسا اٹیک کیا ہمارے اداروں پر اور خاص طور پر باق فوج پر آج اس نے پرائی سرزمین پر ہمارے فوج پر حملہ کیا اور ہمارے جو دشمن ہیں جس کو کہ میں یہ کہوں گا کہ جو ایگزیس آف ایول ہے جو تکون ہے اس کا تیسرا حصہ ہمیں ملنی رہا تھا وہ آج مل گیا وہ ہے اسرائیل انڈیا اور پی ڈی ایم اے اویس نورانی ہے اس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا نہ تو وہ اس علاقے کا ہے اور نہ اس کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں کوئٹا کے علاقے ہزار گنجے میں ہونے والے دھماکے میں چار افراد جامحک اور متعدد زخمی ہو گئے پولیس درائی کے مطابق دھماکے کے بعد ایک گاڑی اور متعدد موٹر سائیکلوں میں آگ لگ گئی دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا کانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وکوا کا محاصرہ کر کے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں کوئٹا کے علاقے ہزار گنجی میں ہونے والے دھماکے میں چار افراد جامحک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں لندن میں تحریک انصاف کے کارکنان نے حسن نواز کے دفتر کے باہر احتجاج کیا نونلی کے کارکن بھی موقع پر پہنچ گئے اور جوابی مظاہرہ کیا لندن میں تحریک انصاف کا نواز شریف کی خلاف دس روز میں دوسرا مظاہرہ ایجوائی روڈ پر واقعہ حسن نواز کے دفتر کے باہر ہونے والے احتجاج میں شدید مارے بازی کی گئے پی ٹی آئی کارکنان نے پلیکارڈز بھی اٹھا رکھی تھے حکومت چند دنوں کی مہمان ہے اور بہت جلدی نیازی صاحب کو اپنا بوریا بسرہ سمیٹ کے پی ایم سکریٹ سے نکل نہ پڑائے گا جو کچھ پاکستان کا حال ہو رہا ہے اس نے عمران نیازی کے وجہ سے ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے مظاہرے کا جواب دینے کے لیے نونڈی کے کارکن بھی حسن نواز کے دفتر کے باہر پہنچے اور جوابی ناروں میں وزیراعظم عمران خان کو آڑے ہاتھ ہو لیا اعتجاجی کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر کہ نواز شریف کو اپنے ملک وہاں پر جانا چاہیے وہ کورٹ کو فیس کرے جا کے یہ ہنگامہ ان کے بیٹی جو کر رہی ہے وہ الیکٹیٹ بھی نہیں ہے وہ صرف پیپل پارٹی سے بے خبر آ رہی ہے اعتجاج کے دوران امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس بھی موجود رہی جبکہ نواز شریف دفتر کے اندر ہی موجود تھے شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو حکومت پر برس پڑے کہا سیلیکٹڈ کو ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے تبدیلی والے تباہی لے آئے عمران خان کے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات دولی پاپ ہے بہاولپور کے عوام سے پوچھیں صوبے کا کیا بنا گلگت بلتستان میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ کٹ پتلی اور عوامی حکومت میں فرق ہوتا ہے ووٹ سے فیصلے ہوں گے تو عوام کی قسمت بدل جائے گی تو اورنج لائن ٹرین چل پڑی مسلم لگنون کے رہنماؤں نے بھی اورنج لائن منصوبے کا افتتاح کر دیا لیکن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کا جن صوبے کی حالت بدلنا ہے عمر اسلم کے رپورٹ دیکھئے اورنج لائن ٹرین کا افتتاح مسلم لگنون کی جانب سے بھی جین مندر چوک پر تقریب کا احتمام کیا گیا مسلم لگنون کے سینئے رہنماؤں خواجہ سعاد رفیق پرویز ملک سردار ایاد صادق میاں مجتبہ شجاور رحمان اطااللہ تارڈ اور خواجہ امران نظیر سمیت دیگر رہنماؤں نے اورنج لائن ٹرین کا افتتاح جین مندر چوک پر کیا خواجہ سعاد رفیق کا کہنا تھا اورنج لائن کا کریڈٹ میاں شہباز شریف کو جاتا ہے لاہوریوں مجھے بتاؤ لاہور کا کوئی گوشہ جہاں شہباز شریف کی خدمت کے نشان نہیں ہے کوئی ہے سنو یہ جین مندر چوک کبھی ایسا تھا یہ جو بی آر ٹی گزر رہی ہے یہاں تھی یہ جو اورنج لائن بن گئی ہے یہاں تھی صدر مسلم لگن لاہور محمد پرویز ملک اور سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاد صادق کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی وجہ سے اورنج لائن منصوبہ دھائی سال تاخیر کا شکار ہوا ایک چیز سوچتا ہوں کہ جو لوگ آج اس کا فیتہ کاتیں گے وہ دل میں کتنے شرمندہ ہوں گے کہ دو سال روک کے پھر بھی چلانی پڑ گئی خواجہ امران نظی کا کہنا تھا کہ اورنج لائن کا کریڈٹ شہباز شریف سے کوئی نہیں چھین سکتا ساری دنیا کو پتا ہے بچے بچے کو روکیں چوک میں کسی عام مزدور کسان سے پوچھیں عام مستری راہگیر سے پوچھیں کہ شہباز شریف کا کون سا پروڈیکٹ ہے یہ جو چل رہا ہے یہ اورنج لائن کس کی ہے وہ کہے گا شہباز شریف کی ہے لیگی رہنماؤں کارکنان کی بڑی تعداد جہن مندر چوک پر نواز شریف شہباز شریف شکریہ کے نعرے لگاتے رہے مسلم لگنون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اورنج لائن منصوبے کا کریڈٹ میاں شہباز شریف کو جاتا ہے جن کو آج جیل میں ڈال کر عوام کی خدمت کی سزا دی جا رہی ہے کیمرمن محمد جنید یاور بھٹی کے ساتھ عمر اسلام اسلام آباد کے سستے بازاروں میں ٹماتر اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں کی اونچی اڑان ہے شہری کہتے ہیں کہ تمام سبزیاں قوت خرید سے دور ہیں حکومت ریلیف دینے میں ناکام ہے اسلام آباد سے روزین آلی کی ریپورٹ دیکھئے اسلام آباد میں مہنگائی نے سستے بازاروں سے عوام کی سستی سہولت چھین لی اسلام آباد میں ٹماتل چوبیس روپے مہنگا ہو کر ایک سو ستر روپے کلو میں فروخت ہونے لگا مٹل چالیس روپے اضافے کے ساتھ دو سو چالیس روپے کلو لسن آٹھ روپے مہنگا ایک سو اٹھ سٹھ روپے کلو میں فروخت پیاز بیس روپے اضافے کے ساتھ تین سو ساٹھ اور پالک ساغ دو دو روپے اضافے کے ساتھ گٹھی بیس روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں شہریوں نے ٹماتر، مٹر اور دیگر سبزیوں کی لمبی چھلانگوں پر حکومت کو گھر جانے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں ووٹ دے کے پچھتا رہے ہیں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کوئی اقدام نہیں کر رہی حکومت ہر طرح سے ریلیف دینے میں ناکام ہے کیمرامین اسماعیل مغل کے ساتھ روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد کھراجے کے بازاروں میں بھی سبزیوں کی قیمتوں بے کابو ہو گئے ہیں تماتر، شملہ میرچ، گاجر سمید، دیگر سبزیاں عام آدمی کی پہنٹ سے دور ہونے لگی حبیب خان کی ریپورٹ دیکھئے بدلتے موسم کی طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ غزائیت سے بھرپور سبزیوں کی قیمتیں بھی پڑان بھرتی جا رہی ہیں جسے دیکھنے اور روکنے والا کوئی نہیں کراچی میں مرگی کا گوش کھانا تو مشکل ہی تھا مگر اب دالیں اور سبزیاں بھی عام آدمی کی دسترز سے باہر ہو گئیں شہریوں کا کہنا ہے حکومت مہنگائی کو کابو کرے کراچی میں فی کلو ٹیماتر ایک سو ساٹھ سے دو سو روپے مٹر دھائی سو سے تین سو لیمو تین سو سے ساڑھے تین سو روپے ادرک ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے اسی طرح پیاز بھی ستر روپے فی کلو بزاروں میں فروخت ہو رہی ہے کیمرمن آصف شفیقی حمراہ حبیب خان 24 نیوز کراچی بجلی کی سستی پیداوار کا فائدہ عوام تک نہ پہنچ سکا آئل اور گیس کے مقابلے میں ہائیڈل اور کوئلے سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا فیول کی لاغت میں سترہ فیصد کمی کے باوجود بجلی مہنگی ہی رہی فرنس سائل اور گیس کے مقابلے میں ہائیڈل اور کوئلے سے بجلی کی پیداوار بڑھ گئی لیکن بجلی کی سستی پیداوار کا فائدہ عوام تک نہ پہنچ سکا ریپورٹ کے مطابق روان سال بجلی کی پیداوار میں فیول کی قیمت میں گزشتہ سال کے مقابلے میں سترہ فیصد کمی ریکارڈ کی گئی فیول ایڈجسمنٹ کے تحت فیول پر اخراجات میں کمی کا فائدہ عوام کو ملنا چاہیے تھا تاہم حکومت کے طرف سے عوام کو بجلی کی قیمت میں ایک پیسے کا بھی ریلیف نہ ملا الٹا فیول ایڈجسمنٹ کے نام پر بجلی کی قیمت میں مستحسل اضافہ کر کے عوام کے جیبوں سے اضافی طور پر اربوں روپے نکلوا لئے گئے رپورٹ کے مطابق ہائیڈل کوئلے اور نیوکلئر بجلی کی پیداوار میں اضافی اور عالمی مارکٹ میں فیول سستہ ہونے کے باعث جنوری سے ستمبر کے اختتام تک نو ماہ کے دوران بجلی کی پیداوار پر اندھن کی اوسط قیمت چار روپے چوالیس پیسی فی یونٹ رہی جو تشتہ سال دو ہزار انیس میں پانچ روپے تینتیس پیسی فی یونٹ تھی ستمبر میں آر ایل اینجے کے ذریعے بجلی کی پیداواری لاغت میں گزرشتہ سال کے مقابلے میں انتالیس فیصد فرنس آئل کے ذریعے بجلی کی پیداواری لاغت میں پچیس فیصد اور گیس کے ذریعے بجلی کی پیداواری لاغت میں چار فیصد کمی ریکارڈ کی گئی رپورٹ کے مطابق سال دو ہزار بیس کے پہلے نو ماہ کے دوران ملک میں مجموع طور پر ستانوے عرب چراسی کروڑ یونٹ بجلی پیدا کی گئی جو گزرشتہ سال دو ہزار انیس کے اس عرصے سے ایک آشارہ چھ فیصد کم ہے وزیراعظم عمران خان اور ترک صدر طیب اردوان نے فرانسی صدر کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے طیب اردوان کا کہنا ہے کہ صدر میکرون کو دماغی علاج کی ضرورت ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جہالت پر مبنی بیانات نفرت اور اسلاموفوبیا انتہا پسندی کو فروغ دیں گے تفصیل اس رپورٹ میں فرانس میں توہین امیز خاکوں اور صدر میکرون کے بیان پر مسلم امہ میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے فرانس کے خلاف کئی ملکوں میں احتجاج کیا گیا اور فرانسیسی اشیاء کا بائیکارٹ کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان نے بھی فرانسیسی صدر میکرون کے بیان کو ناقابل قبول کرا دیا ٹوٹر پیغام میں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ صدر امینول میکرون نے اسلام مخالف بیان دے کر یورپ سمیتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی وزیراعظم کا مزید کہنا ہے کہ صدر میکرون کو چاہیے تھا کہ قوم کو تقسیم کرنے کی بجائے انتہا پسندی سے روک دے ترک صدر طیب اردوان نے فرانسیسی صدر میکرون کو ذہنی مریض قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ آزادی نہیں اسلام دشمنی ہے مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہو کر یورپ خود ختم ہو جائے گا فرانسی نیت ترک صدر کہ بیان کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے احتجاجن ترکی سے سفید واپس بلا لیا وفاقی وزیر فواد چوزری نے فرسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام انسانیت کا احترام ہے فرانس کے ناسمت چھتر پسندوں کو دنیا کا آمن عزیز نہیں اور وہ ناقابل قبول حرکتیں کرنے ہیں شہدہ بہار انیس سو چھالیس کی یاد اور بہاریوں جس میں بہاری مسلمانوں کی تحریک آزادی پر روشنی ڈالی گئی تحریک آزادی میں بہاری مسلمان بھرپور شراکتدار شہدہ بہار انیس سو چھالیس کی یاد اور بہاریوں کے احزاز میں اور انگی ٹاؤن گلشن بہار میں عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سابق جسٹس سندھ ہائی کورٹ وجیہ الدین احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب میں سابق جسٹس وجیہ الدین احمد نے کہا کہ بہاری برادری کا تحریک آزادی میں اہم کردار رہا ہے شہدہ بہار کی قربانیوں کو تاریخ میں کبھی بھولایا نہیں جا سکتا ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے اور جو قومیں تاریخ سے خبر سبق نہیں لیتی تو پھر وہاں تاریخ دورائے جاتی ہے دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے والے بہاری آج بھی ملک میں اپنے حقوق سے محروم ہیں تقریب میں بہاری مسلمانوں کی تحریک آزادی کے کردار کو سراہا گیا اس موقع پر سیاسی و سماجی شخصیات سمیت بہاری برادری کی بڑی تعداد موجود تھی کہ الیکٹری کے جانب سے ملیر میں سربلندی کیمپ کا نگات کیا گیا جس میں معززین سمیت علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی کیمپ میں کے الیکٹری کے نمائندوں نے سارفین کی شکایت کے حل کے لیے موقع پر ہی اقدام کیے بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے اقدامات کو دیکھتے ہوئے کئی ایسے سارفین بھی کیمپ میں آئے جو کئی برسوں سے بجلی کے بل ادان نہیں کر رہے تھے کیمپ کے دوران نئے میٹرز لگانے کی دو سو درخواستیں جمع کرائی گئیں جس پر ادارے نے سارفین کی سہولت کے لیے ایک سو پچاس میٹرز کی تنصیب ممکن بنائی اس کے علاوہ بہتر ماحول کو فروغ دینے اور سبزہ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے عوام میں پودے اور انرجی سیور تقسیم کیے گئے لاہور کے علاقے گجرپورا سے بیس سالہ نوجوان آقب مبینہ طور پر اقبا کر دیا گیا پولس نے والد کی مدیعت میں مقدمہ درج کر لیا پولس تحال آقب کو بازیاب نہیں کرا سکی ہے لاہور کے علاقے گجرپورا سے بیس سالہ نوجوان آقب کو مبینہ طور پر اقبا کر دیا گیا پولس نے والد کی مدیعت میں مقدمہ درج کر لیا ہے دن چھٹی کا ہو تو کراچی والوں کے لیے تفریقی سب سے پسندیدہ جگہ ساحل ہے جہاں حد نظر تک پھیلے ہوئے سمندر نظارہ نہ صرف نگاہ کو آسودہ کرتا ہے بلکہ روح تک تازگی بھی پھر دیتا ہے بچوں اور بڑوں کے اس فنڈے کا احوال بتا رہی ہیں مانیا شکی سنڈی کا دن ہو اور چھٹی کے موقع پر منچلے سمندر نہ آئیں ایسا تو ممکن نہیں اس لیے اتوار کے دن کراچی کے ساحل پر بچوں اور بڑوں نے ڈیرے ڈال لیے اس دوران بچوں نے کیا خوب انجوائے کسی نے کی لہروں سے اٹھے لیاں تو کوئی پورسکون منظر سے لطف اندوس ہوتا رہا ساحل پر انجوائے کرنے میں بڑے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے یہاں پر view اتنا اچھا ہے اور یہاں پر ما شاء اللہ رونہ قدرت بھی اتنی قدرتی ساحل سمندر ہمیں اللہ کی نعمت ہم پر کہے ہمارے پاس یہ ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ کراچی میں ساحل سمندر ہی ایک ایسی تفریقہ ہے جہاں لوگ سکون حاصل کرنے آتے ہیں اور چھٹی کا دن ساحل کے نظارے کے بغیر ادھورہ لگتا ہے کیمروین عبدالواحد کے ہمراہ مانیا شکیل 24 نیوز کراچی پابندیوں کے باعث جہاز میں سفر نہیں کر سکتے تو کیا ہوا اب جہاز کے سارے مزی زمین پر رہتے ہوئے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں سنگپور میں ائرپورٹ پر تیارے میں کھانا کھانے کی سہولت متعارف کرا دی گئی شہری ٹکٹ لے کر جہاز میں جائیں گے اور اپنی مقررہ سید پر کھانے سے لطف اندوس ہوں گے پابندیوں کے باعث جہاز میں سفر نہیں کر سکتے تو کیا ہوا اب جہاز کے سارے مزے زمین پر رہتے ہوئے ہی اٹھائے جا سکیں گے اور اس بولٹن سے اتنا ہے آہ دیکھتے رہی 24 نیوز